ہمارک کے ساتھ آج بھی سفر پہ جا رہا ہوں ائرپورٹ پہ ہوں میں نے کہا پروگرام تو جاری رہنے چاہیے اچھا جناب میرے اگر آپ پرانے پروگرام دیکھیں تو میں نے آپ کو کہا تھا کہ عمران خان کے لیے مشکلات ہی مشکلات ہیں اگر ایک کیس ختم ہوگا دوسرا کیس شروع ہو جائے گا دو سو کیس ہے اور بڑی ایس طریقے کے ساتھ ان لوگوں نے گیم ڈالی ہے ان کے پاس پینتیس سال کا جرائم پیشہ فراہت ہے تجربہ تھا اور یہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ بڑے لوگ کہہ رہے تھے کہ عمران خان کی رہائی ہو جائے گی عمران خان کو چھوڑ دیں گے لیکن ایسا نہیں ہے آج عمران خان کا وقیل جو بعد میں نے پہلے دن کہی تھی وہی بات وہ بھی کہہ رہا تھا کہ عمران خان کے اوپر اتنے کیس ہیں کہ اتنے رام کے ساتھ میں کوئی خلاصی ہوتی نظر نہیں آتی ایک تو میں آپ کو یہ بتا دیں پینتیس چھتیس سال کا ان کا تجربہ ہے جو فریب مکار اور پھر جو ان کے ساتھ لوگ ملے ہوئے ان کا چھتر سالہ تجربہ اب آپ وہاں پہ پہ پہنچیں کہ چھتر سال کا تجربہ کس کا ہے پھر آپ کو پتا چل جائے گا اور آپ یہ ماننے کے لیے تیار ہو جائیں گے آج لوگ بھی شمار نکلے لہور میں پنڈی میں اسلام آمباد اپنا اٹھ کھار جگہ پہ دنیا مگر عمران خان کو دوبارہ دوسرا کیس جو توشہ خانہ ہے اس میں پکڑ لیا کبھی سائفر میں پکڑ لیا اب سائفر میں پکڑا ہے توشہ خانہ سے جان چھوٹ گئی تو سائفر میں پکڑ لیا یہ جو لوگ اس وقت پاکستان میں اس طرح کی حالات پیدا کر رہے ہیں نہ تو یہ پاکستان کے سکین ہیں نہ یہ قام کے سکین ہیں یہ ملک دشمن ہیں آج یہ مجھے ایک ایسی چیز ملی کہ ایک فوج کا افیسر تھا وہ کہہ رہا تھا جناب آپ لوگ کیونکہ تابن نہیں کرتے دہشت کرتے اس طرح کے اس کے الفاظ سے کل میں سوچ جاؤں کہ بقیدہ اسی کے الفاظ میں میں سنماؤں گا آپ کو اور یہ بھی بتا رہے تھے کہ ہم سختی کے ساتھ ایسے لوگوں کے ساتھ نفتیں گے ان کو ختم کرتے اب آپ اندازہ لگائیں کہ دمکیاں دی جا رہی ہیں اور وہاں پہ یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ عوام اور فوج ایک ہی پیچ کر رہے ہیں ایسی بات نہیں یہ مکمل جوڑ بوڑ گئے ہیں فوج اور عوام میں بہت دوری بڑھ چکی ہے اس طلافات اتنے بڑھ چکے ہیں کیونکہ آپ کے علم میں ہے کہ کوئی بھی فوج اپنے لوگوں پر ظلم نہیں کرتے کبھی یہ پولیس کے ذریعے ظلم کراتی ہے کبھی یہ خود کرتے ہیں جنرل میں کوئی خلاف نہیں جنرلوں کے مگر جو لوگ سوشل میڈیا پر کہہ رہے ہیں وہ آپ کے سامنے لارا ہوں تو جناب میرا آپ کو مشرع یہ ہے اپنی پاک فوج کو کہ دیکھیں کچھ بھی ہے عمران خان ریڈر تو منتے ہیں اب آپ کو بھی بتایا کہ عمران خان ریڈر نہیں ہے وہ رہے گا بھی پاکستان آپ اسے جیل میں بھی رکھنا چاہتے ہیں عوام یہ برداشت بھی نہیں کر سکتی کہ اسے جیل میں رکھا ہے یہ کافی مشکلات ہے جو اس وقت پاکستان کے لیے اس سے باہر نکلنا چاہیے اپنی زد اپنی انا کو میرا خیال ہے کہ ایک قرب رکھنا چاہیے ملک کی بہتری کے لیے دیکھنا چاہیے کہ پاکستان کے لیے بہتری کیا ہے تو پھر آپ کو سمجھ جائے گی کہ جناب پاکستانی عوام کیا چاہتی ہے آج وزیراعظم جو نگران آپ نے بنایا ہوا اس کے مطلق لوگ گالیاں نکال رہے ہیں بڑی بڑی باتیں کار رہے ہیں وہ کہہ رہے ہیں جناب کہ یہ بجلی کے بل کہتا ہے میں کام نہیں کرنا اے یہ کام کرنے کے لیے تھوڑا ہے تو آپ کو برا میں یہ بتا دیتا ہوں کہ پاکستان کے حالات جو ہیں وہ دن پہ دن خراب ہوں گے اس کو ٹھیک کرنا سب سے بڑا مسئلہ ہے اب مجھے ایک واقعہ یاد آگیا جو وزیراعظم یہ آئے والا آیا آج ہی میں سننا تھا سوشن ویڈیو وہ کہتا ہمارے ابباجان بڑی گالی نکال تھے کہتا جس کو بھی ملنا جس نے گھر کے پاس سے بھی گزر جانا وہ اس کو گالیاں نکال تھے کہتا ہم دو بھائی تھے بڑے تانگ تھے ابباجی کی گالیاں سے پھر ابباجی کی وفات کا ٹائم آ گیا تو ابباجی نے کہا دونوں بھائیوں کو بلا کر کہ یار کوئی ایسا کام کرنا کہ جس کی وجہ سے یہ لوگ مجھے کہیں کہ آپ بہت نیک ہو آپ بڑے اچھے ہو آپ کے ابباجی بڑے اچھی ہیں بڑے نیک تھے بڑے پریزگار تھے کہتا پھر ہم نے ابباجان کے ساتھ ہے وعدہ کیا کہ ہم کوشش کرتے ہیں کہتا پھر ہم دونوں بھائیوں نے ڈانگیں خریدی جو بھی گھر کے سامنے سے گزرے ہیں کہتا ہم ان کو ڈانگ کھی رہے ہیں وہ سارے کہنے لگے یار یہ تو بڑے حرام کور ہے ان کے ابباجی بڑے نیک تھے کہتا وہ لوگ کہنے لگے کہ ابباجی بڑے اچھے تھے تو اب یہ جو نکران ہائی ہے گورنمنٹ ہے یہ اسی بارداز میں آئی ہے کہ جو پچھلے آئی ہیں وہ آپ کو اچھے لگنے شروع ہو جائیں گے لوگ ان کو گالگیاں دینی شروع ہو جائیں گی پھر جو ان سے بات آئیں گے لوگ ان کو گالگیاں دینی شروع ہو جائیں گی پاکستان کا سسٹم اس طرح چل رہا ہے بہت غور کرنا پڑے گا فکر کرنا پڑے گا عمران خان کے ساتھ تھے جیل میں کیوں ایسے کیا جا رہا ہے کیا ہو رہا ہے حلات حاضرہ میں میں کوشی کروں گا حقیقت سے پردہ اٹھاؤں مقصد صاحبی پروگرام میں نے کیا جلے دیں مارے صاحب مارے چینل کو بھی سبسکرائب کریں